اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر کاروباری مندی ہے مارکٹ کے مندی کے حساب سے اس کو شروع کیا جائے کاروبار کو پہلا پوائنٹ تو اور یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم خود ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ کر کے دے سکیں اس میں ہم انویسمنٹ کرا سکیں یا کر کے دے سکیں یہ پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے لوگوں کا زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اتنا ایکسپیریئنس ہی نہیں ہے خدا جانے کہ اس میں جو ہے ہمیں اللہ نہ کرے کہ اس میں لاس ہوگا اس میں لاس ہوگا یا کیا ہوگا کاروبار چلے گا نہیں چلے گا یہ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے اور دوسری پریشانی ہوتی ہے جو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور تیسرے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہی چھوٹا موٹی جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے یہی اللہ نہ کرے اگر یہ ڈھوک گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو ان تینوں سوالوں کے جواب اور ان کا حال میرے پاس ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں غور سے دیکھیں اور اگر پہلی دفعہ میرے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کلک بھی کریں تاکہ میں آپ کو اپنی نئی ویڈیوز اور نئے تھاٹس جو بزنس سے متعلق ہیں لیگل ایشو سے ہیں سویشل ایسو کے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے اہل و اباب اہل خانہ تمام خیریہ سے ہوں گے تو یہ تینوں جو سوال ہے جس کا میں نے انٹرو میں ذکر کیا ہے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کروڑوں اور عربوں میں جو ہے اگر وہ سرمایہ ہے نا جی تو وہ تمہارا آدمی وہ کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور وہ جمع تفریق ہوتا رہتا ہے اس کا تو بندے کرنا لیکن ایک میڈل لائف گزارنے والے لوگ جو ہے ان کے پاس ایک محدود رقم ہوتی ہے وہ جو پینشن سے ملتی ہے یا کہیں گھر بچا ہے اس سے ملی یا کسی اور پروپرٹی کے حصے میں وراست کی حصے میں کوئی شہر آتا ہے تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اس کا کیسے ہم اس کا استعمال کیسے کریں اس کو یوٹرلائز کیسے کریں اور جنہوں نے ساری زندگی جو ہے کاروبار نہیں کیا یا دکان وغیرہ یا کوئی اور چیز نہیں کیا تو یقیناً ان کے ذہن میں ایک بڑی ٹینشن اور ایک خدشہ جو ہے وہ رہتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہم نے یہ کیا اور ہمارا سیٹ اپ یا ہمارا یہ بزنس یہ فلاپ ہو گیا اور کامیاب نہیں ہوا تو یہ کیا کریں گے تو وہ بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور ہم آگے جو ہے وہ اس کو بالکل بیٹھ جائیں گے تو اس کی اس کی شوٹی اور گھنٹی میں دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی امورڈ یا بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک معمولی سے سرمایہ صرف وصرف چالیس لاف کے قریب ایکسپرٹیز ایکسپرٹیز اور تجربہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں سکون چے بیٹھیں تمام چیزیں جو ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گی قرونی طور پر آپ کے ہاتھ میں ہوں گی میں آپ کی انویسمنٹ پلاٹو پہ نہیں کراؤں گا میں آپ کی انویسمنٹ بنے ہوئے بنے ہوئے اچھی لوکیشن کے اچھی لوکیشن کے اچھے ایریاز کے جہاں پہ ایک ڈیمانڈ ہے جہاں پہ لوگ رہنا چاہتے ہیں تو میں وہاں پہ آپ کے لئے اسی سرمایے میں چالیس لاکھ کے اندر ٹھیک ہے ایک دو لاکھ اوپر نیچے ہوتا ہے کاروبار میں کوئی ہاتھ میں چیز نہیں ہوتی ہے ایک دو لاکھ کا اوپر نیچے ہوتا ہے تو اسی ایماؤڈ میں میں آپ کے لئے وہاں پہ اپارٹمنٹ ڈھونڈوں گا اپارٹمنٹ ڈھونڈ کے یہ سرچ میں کروں گا ایز ایک کنسلٹنٹ آپ کا ایڈوائزر آپ کا انویسٹمنٹ ایڈوائزر کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں میں سرچ کر کے دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو چھوٹے موٹے ڈیڑھ دو لاکھ تین لاکھ روپے لگا کے اس کو رینوویٹ کر کے اس کا مو ناکھ سیدھا کر کے اس کی جو ہے وہ پھر ہم اس کو سیل آؤڈ کریں گے اور میں آپ کو بڑی یقین دیانی کراتا ہوں اور بڑے وسوک سے کہتا ہوں کہ الحمدلہ یہ ہم کم از کم منیموم سال میں دو رولنگ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک چیز لی چھے مینے کے اندر اس کو تیار کیا اور چھے مینے کے اندر سیل آؤڈ کر دیا اور اس کے بعد دوسری چیز لی چھے مینے میں وہ دوسری چیز جو ہے سیل آؤڈ کر دی تو ہم کم از کم اس کے اچھا وہ ایک چھوٹی انویسمنٹ ہے اس میں ہمیں چار سے پانچ لاکھ چھے لاکھ بھی مل سکتا ہے پانچ چھے لاکھ روپے ہمیں ایک روٹیشن میں مل جائے کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم دو رولنگ اس کی کریں گے تو ہمیں کم از کم سال میں بارہ لاکھ روپے کی خالص تن پرافٹ انکم ہو جائے گی یہ میں بڑی شوڑی سے کہتا ہوں اور اپنا سیر بے کی بنیاد پر کہتا ہوں لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کی طاعت بیج رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پلان کی طاعت کہ انہوں نے یہ جو ہے چیز جو ان کے جو ہم خرید رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے بیج کے شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں کوئی دوسری چیز کو ان کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے تو بعض دفعہ چیزیں اچھی ہاتھ میں آ جاتی ہیں لیکن سرچ کرنی پڑتی ہیں تو یہ جو آپ کے تینوں سوال ہے کہ یہ سرمایہ کا اس چھوٹے سے سرمایہ کا جو ہے اس سے کیسے ہوگا تو اس کا بھی آپ کو اسی میں جواب مل گیا ہے کہ میں انشاءاللہ چالیس لاکھ کے اندر آپ کو کاروبار کراؤں گا اور وہ جو یہ اس کا جو لیگل سٹیٹس ہوگا وہ آپ کے نام پہ ہوگا آپ کی بیوی کے نام پہ ہوگا آپ کے اپنے ذاتی نام پہ ہوگا آپ کے بیٹے کے نام پہ ہوگا depends upon you جس پہ آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سارا اس کی لیگل سٹیٹس بھی آپ کے نام پہ ہوگا کسی قسم کا اس انشاءاللہ میں کوئی رسک نہیں ہے نمبر دو پھر جب بیچیں گے تو پھر بھی آپ ہی ٹرانسفر کریں گے آپ کے نام سے اس بندے کو دوسرے بندے کو آپ سیل اٹھ کریں گے ٹرانسفر ہوگا تو یہ اس کا سوال یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا اور کہیں ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں تک اس کا کہ کاروبار چلے نہ چلے اس کی شوٹی میں دیتا ہوں میں اپنے جربے کی حساب سے اپنی کاروباری ایکسپیٹیز کی حساب سے میں اس بات کی آپ کو بڑی ایک گرنٹیڈ گرنٹیڈ آپ کو جو ہے یہ انشور کرواتا ہوں اس میں اللہ کے فضل سے کہ میری اس شورس کی مد میں میں کمیٹیڈ ہوں اور آپ جو ہے اگر آپ اس سلسل میں پریشان ہے آپ چھوٹی موٹی ایمونٹ لے کے پریشان ہے آج کل چالیس سے پچاس لاکھ میں اچھی جگہ پہ جو سال چھے مہنے کے بات بیچیں تو پلات بھی نہیں ملتا ہے اور خالی پلات سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اسپیشلی کراچی میں تو اس کی کوئی شوٹی نہیں اتنی چھوٹی ایمونٹ والے پلات اس لیے کوئی شوٹی نہیں ہے کہ اس میں قبضہ مافیا جو ہے وہ آئے دن یہ آنکھیں لگا کے کھڑا ہوتا ہے کہ کونسا پلات ہمیں خالی ملے اور ہم جا کے وہاں چار بلات کھڑے کر کے اور اس میں جو ہے وہ چادروں کی چھت رگا کے اور اس کو قبضہ کر لیں تو یہ سیکیور انویسمنٹ ہے یہ میں آپ کو پھر اس چیز کی یقین دیانی کراتا ہوں اور پرافٹیبل ہے یہ ساری ذمہ داری میری ہوگی یقیناً میں آپ کے ساتھ ایس ای بیزنس ایکسپرٹ ایس ای انویسمنٹ ایڈوائزر کام کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے ملیں میرے نمبر یہ سکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں معاملات آپ اس میں تیک کر لیں گے جو میری سرویسز ہوگی جو میری خدمت ہوگی یقیناً میں ایک چیز بیچنے میں میری سرچنگ ہوگی خریدنے میں میری سرچنگ ہوگی آپ ایک ایڈمسٹیٹر کی ایسی ایسی آپ بیٹھے ہیں باقی سارے معاملات اللہ کے فضل سے آپ کے نالج کوئی نقصان ہو جائے گا اگر نقصان ہوا تو میں اس کی مکمل ریسپونسیبیلیٹی لیتا ہوں یہ میں آن اے رہا آپ کو کہہ رہا ہوں ویڈیو میں ریکارڈنگ کی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر تو خدا نقصہ اچھا اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرنا یہ ساری چیزیں یہ ایکسپرٹ ایس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو رینوویٹ کرنا ہے رینوویٹ کر کے اس کو سیدھا سیدھا مارکیٹ میں لانج کر کے دو تین مین کے اندر اس کو سیل اوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پروپرٹی پہ چلے جانا ہے تو اس طرح اللہ کے فضل سے بغیر کسی رسک والے کاروبار کے آپ ایک اچھا خاصا اینویل منافق کماتے رہیں یہ آپ آسانی سے گھر بیٹھے سکون کے ساتھ بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی نقصان کے آپ الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے کما سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی آفر دے رہا ہوں آپ آئیں مجھے گھر بھی ہے اور اسی کا ایک روم جو ہے میں نے آفر کے طور پر میٹنگز کے طور پر میرے تمام میرا میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں میں باپ بیٹی بیلڈر کا سی او ہوں الحمدلللہ بیری اٹون کراچی میں میری اپنی سیکشن ہے ذاتی پلوٹس ہے ذاتی انویسٹ سوٹی انویسٹ منٹ اس لی کرا رہا ہوں کہ میرے وہ لوگ جو آٹھ کروڑ نو کروڑ دس کروڑ کا جو ہے پلانٹ لے دی اچے میں یا نیو ملیر 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 ساری یہ چیز میں ڈیل کرتا ہوں میں دی اچے کراچی ڈی ساری جو ہے میں چکے انویسٹ منٹ اڈوائزر اور فورسز کا یہ ساری چیز میں ڈیل کرتا ہوں لیکن ایک عام متواز طبقے آدمی اس کے پاس کروڑ روپے نہیں ہوتے ہیں وہ ایک سادھا سا آدمی ہے تھوڑی بہت امونٹ ہوتی ہے اس کے لیے پریشان ہے کہ میں کیا کروں اس کے تو یہ ایک آپ کے لیے بہت بڑی خوش کبری بھی ہے انفارمیشن بھی ہے آپ آئیں میں بڑی دیانت داری کے ساتھ اور اس کو شروع کریں انشاء اللہ اللہ جلال کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا ریزلٹ بھی سامنے آئے گا اور آپ مجھے اپریشیٹ بھی کریں گے دعائیں بھی دیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اپنا خیال رکھے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر رہے بیل آئیکون کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کی آپ تک ملومات ملتی رہے اللہ آفر السلام علیکم